نمازکار دوستو میرے خاص واغت کرتی ہوں آپ کے اپنے ہی کوکنگ چینل ایس کے سمپل فوڈ پر تو مجھ سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے سیئر کیجئے کامنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا مت بھولے گا بیل آئیکن جور دبائیے گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ان کا دل سے بہت بہت دھنیبا جو میری چینل کو پہلی بار آئے ہیں یا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز دوستو جرور سبسکرائب کریں ساتھ میں پہل آئیکن دبائیے اس سے ہوگا یہ کہ میری کوئی بھی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی آپ کے ہی پیار سوک کے قرآن میں یہاں تک آئی ہوں اور چاہتے ہیں اپنا پیار سوک ہمیں ایسا میرے ساتھ رکھیں تو آج میں ایک بہت ہی سمپل سا ان گرمیوں کے لیے لے آئی ہوں سربت یا جوز جو بھی کہیں تو چلیے دیکھتے ہیں تو آئیے دوستو آج میں ایک بہت ہی سمپل سا اور بہت ہی آسان سا ریسے پیلائی ہوں اور یہ ہے مسک میلنگ جو یعنی خربوج کہتے ہیں اس کے بیجوں کا سربت اچھنی چاہیے بہت ہی آسان اور سمپل سا ہے جس کے لیے ہمیں خربوج چاہیے چینی چاہیے اور برف چاہیے آپ ڈرائی فوٹ ڈال سکتے ہیں پر میں نہیں ڈالتی ہوں کیوں کہ مجھے اس کا اوریجنل سواد چاہیے تو چینی کی جگہ آپ گھڑی یوچ کر سکتے ہیں بس اتنا میں فرق کرتی ہوں تو چلیے میں پہلے اسے کاٹ لیتی ہوں تو میں نے کاٹ لیا ہے میں اس کے خربوج کے کبھی اور بناوں گی سربت لیکن ابھی میں ان بیجوں کا بناتی ہوں تو میں اس کو نکال لوں گی اور ایک برطن یا جار میں ڈال لوں گی تو اچھی طریقے سے نکال لیتے ہیں اور نکال کے ہم اس میں ریچ کو پورا سمیت جو یہ ریسے وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال لوں گی چلیے ڈال لیتے ہیں میں نے سارا ڈال لیا اس میں میں ڈالوں گی چینی چینی آپ اپنے سوادنو سا رکھیں میں تینچا مچ لی رہی اور ڈالوں گی تھوڑا سا پانی اس کو پیسنے کے لیے اور ساتھ میں کچھ آئس کیوگ بھی ڈالوں گی یہ بلکل تھنڈا تھنڈا بہت ہی اچھا لگتا ہے اس گرمی میں تو چلیے اسے ایک پیس لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پیس گیا ہے اور میں اسے چھان لیتے ہوں چھاننا جرور ہی ہے کیونکہ یہ بیج کے جو چھلکے تھے تو لیتے ہیں چائچنی یا آپ کے پاس جو بھی چھنی ہو آپ لے سکتے ہیں اور اگر زیادہ گاڑا ہوگا ہمارا گھوڑ تو ہم اسے پانی ملائیں گے تو پہلے میں چھانتی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے بس تھوڑا تھوڑا کر کے ہی چھانے بڑھنا آپ کو دکت ہوگا اگر لگتا کہ گاڑا ہے نہیں چھن رہے تو آپ چمچ کی سہتہ لے سکتے ہیں یا آپ اسے پانی ملا سکتے ہیں تو چلیے ہم اسے اچھی طرح سے ملاتے ہوئے چھان لیتے ہیں دیکھیں آرہا ہے آپ دھیرے دھیرے لیکوڈ تو یہ دیکھیں ہمارا یہ جووس نکل گیا ہے تو ہم اسے سرک کرتی ہوں تو لیتے ہم ایک گلاس اور اس میں ڈالتے ہیں برپ کے کچھ کیوں بلکل تھنڈا اس گرمی کے موسم میں اور ڈالتے ہیں اس میں جو ہم نے بنا کے رکھتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اور ڈرائی فوڈ بغیرہ تو ہم نہیں ڈالوں گی کیونکہ مجھے اس کا اوریجنل ہی سواد چاہیے تو یہ ہمارا تیار ہے مسک میلن کے سیڈ کا سربت بنائیے پی جئے اور مجھے ایک بار جرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا اور آپ کا بھی کوئی طریقہ ہے تو مجھے جرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نئے ویڈیو نئے ریسی پی کے ساتھ نہ اسکار دھننے بعد ملتے ہیں